بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنز آج ہم کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈسکریٹ سٹکچر اس سبجیکٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ڈسکریٹ سٹکچر کیا ہوتے ہیں اس کے یوزز کیا ہے کمپیٹر سائنس میں اس کی کیا اپلیکیشن ہے اور کس طرح سے یہ کمپیٹر سائنس سے کنیکٹیڈ ہے کمپیٹر سائنس اور ڈسکریٹ سٹکچر جو ہے وہ بیسکلی آپس میں ریلیٹڈ ہے اور کنیکٹیڈ ہے کس طرح سے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹر جو ہے وہ ایک بائنری مشین ہے جو کہ بائنری ویلیوز 0 اور 1 پہ ورک کرتی ہے کمپیٹر سائنس میں ہم جتنے بھی الگوریتم یوز کرتے ہیں وہ سارے ڈپینڈ کرتے ہیں بائنری ڈیجیٹس 0 اور 1 پہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کمپیٹر سائنس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ریلیٹ کرتی ہے ڈسکریٹ سٹکچر سے یہ انہیرٹلی جو ہے وہ ڈسکریٹ ہے کچھ ایڈوانس کورسز ہے کمپیٹر سائنس کے جیسے کہ ڈیٹا سٹکچر ہے الگوریتم نائلسز ہے کمپیٹر تھیوری ہے وہ سب ڈپینڈ کر رہے ہیں ڈسکریٹ سٹکچر پہ ڈسکریٹ میٹھمیٹکس پہ ان کورسز کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ڈسکریٹ سٹکچر کا پتا ہونا ضروری ہے ڈسکریٹ سٹکچر جو ہے وہ ایزا بیکبونڈ ورک کرتی ہے کمپیٹر سائنس پہ یہاں پہ کچھ ریفرنس مٹیریل ٹیکس بک ہیں جن کو آپ نوٹ کر لیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کورس کونٹینٹ کون کونسی ٹوپک جو ہم نے اس سبجیکٹ میں کور کرنے ہیں فرسٹ او فال ہمارے پاس ہے لوجک اینڈ پروف سیکنڈ ہے سیٹس نیکسٹ ہے فنکشنز انٹیچرز اینڈ موٹلل اریتمیٹک سیکنسز اینڈ سمیشنز کونٹنگ پروبیبیلٹی ریلیشنز اینڈ گرافز یہ تمام ٹوپکس جو ہیں ہم اس سبجیکٹ میں کور کریں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے لوجک اینڈ پروف سے لوجک اینڈ پروفز کیا ہے یہ دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ڈسکریٹ ہے کیا یہاں پہ آپ کو دو گراف شو ہو رہے ہیں ڈسکریٹ کونٹنگوز میں کیا ہے کہ ایک کونٹنگوز ویف فرم ہے جو کہ آپس میں کنیکٹیڈ ہے اس کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں آ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکریٹ جو ہے وہ انٹیجر ویلیوز ہے جس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ انٹیجر فنائٹ ویلیو ہے ٹھیک ہے جبکہ کونٹنگوز کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک کونٹنگوز ویف فرم ہے جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو میر کر سکتے ہیں سیکنڈ انگزیمپل ہم لیتے ہیں انٹیجر کی سیٹ اف انٹیجر اور سیٹ اف ریل نمبر سے سیٹ اف انٹیجر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو انٹیجر اسیوز ہو رہے ہیں زیرو وان اے ٹو ان کے بیچ میں گیپ ہے یہ سکیٹرد ہے ان کا اگر گرافٹ را کریں تو وہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیفرنٹ ویلیوز ہیں جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ سیٹ اف ریل نمبرز کیا ہے وہ ہمارے پاس گراف جو ہے وہ کنیکٹڈ لائن ایک کنٹینوز لائن کی فرم میں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک رینج کی فرم میں شو ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں سے ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ ڈسکریٹ اور کنٹینوز ہے کیا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ what is ڈسکریٹ سٹکچر ڈسکریٹ ماتھمیٹک سٹکچر اور اوپجیکٹ سٹکچر اور اوپجیکٹ ایسے اوپجیکٹ کو اگر آپ سٹڈی کریں جو کہ ڈسکریٹ ہے کنٹینوز نہیں ہے تو آپ اس کی سٹڈی کو ڈسکریٹ سٹکچر یا ڈسکریٹ ماتھمیٹک کہتے ہیں وہ اوپجیکٹ کون کون سے آپ نے بھی دیکھے ہیں انٹیجر ہے گراپ ہے اور سٹیٹمنٹ سے لوجیک ہے یہ سب ہمارے پاس ڈسکریٹ اوپجیکٹ ہیں ان کو آپ ڈسکریٹ سٹکچر میں سٹڈی کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ہمارا پہلا جو ہے وہ ٹوپک ہے وہ ہے لوجیک لوجیک کیا ہوتی اگر آپ دیکھیں تو ماتھمیٹک میں جو ہے ہمارے پاس سٹیٹمنٹ جو ہے ان کو پروف کرنے کے لیے ہم آرگومنٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آرگومنٹ جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹ ہوتے ہیں تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ آرگومنٹ جو ہم نے لیے ہے اپنی سٹیٹمنٹ کو پروف کرنے کے لیے وہ ویلیڈ ہیں یا نہیں ہیں ہم لوجک کو یوز کرتے ہم تو لوجک بیسک لیے کیا کر رہی ہے کہ ایک روز بنار رہی ہے ان سٹیٹمنٹ آرگومنٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ آرگومنٹ جو ہیں وہ ویلیڈ ہیں یا نہیں ہیں تو لوجک بیسک لیگویج یہ مدد کرتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہم آرگومنٹ لے رہے ہیں وہ ویلیڈ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سٹیٹمنٹ کا سینٹیکس ریفائن کرتی ہے اس کے مننگ کو ریفائن کرتی ہے اور رولز بناتی ہے کہ ہم چیک کریں کہ جو ہم نے آرگومنٹ لیے ہیں not both a statement is also referred to as a proposition statement کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسا declarative sentence ہے جو کہ یا تو true ہوگا یا false ہوگا at a time یہ دونوں conditions نہیں ہو سکتی اس کو آپ proposition بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو statement کیا ہے جو یا تو true ہوگا یا پھر false ہوگا اس یہاں پہ کچھ example ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ statement ہے کہ نہیں ہے یا propositional logic ہے کہ اگر تو یہ value true ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر proposition فالس ہے تو کہیں کہ truth value فالس ہے truth values true اور فالس کو represent کرنے کے لئے آپ t and f use کرتے ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ true ہے یا false statement ہے کہ grass is green ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ truth value true ہے کیونکہ grass green ہے next کیا ہے 4 plus 2 is equal to 6 کیا یہ condition true ہے یا نہیں اگر یہ condition true ہے تو اس کا مطلب ہے truth value true ہے اور یہ statement ہے کیونکہ statement یا تو true ہوگی یا پھر false ہوگی 4 plus 2 equals to 7 یہ false ہے اس truth value false ہے اور یہ statement ہے کیونکہ یہ false ہے یا true ہے دونوں condition میں ایک کو fulfill Will کر رہی there are four fingers in hand یہ condition بھی false ہے truth value proposition logic اور یہ statement ہے اس کے کی definition میں دیکھا تھا کہ statement کیا ہوتے ہیں یہ declarative sentence ہوتے ہیں جو یا تو true ہوتے ہیں یا پھر false ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ declarative sentence نہیں ہے x is greater than two x is greater than two یہ statement ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ x کی value specified نہیں ہے جسے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ value true ہے یا نہیں ہے true ہے یا false ہے ٹھیک اگر x کی value specified نہیں ہے تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ true ہو گا یا false ہو گا تو ہم کہتے ہیں یہ بھی statement نہیں ہے he is very rich یہاں پہ he specified نہیں ہے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کون ہے جو ہے which ہے ٹھیک ہے ہم نہیں define کر سکتے true ہے یا false ہے ٹھیک تو ہم in sentences کو statement نہیں کہیں ٹھیک ہے اب کچھ اس طرح سے rule ہے rule بنتا ہے statement کے لیے کہ اگر کچھ sentences ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان sentences سے پہلے use ہو اور ان کے pronoun و variable کو clear کریں تو ہم اس کو statement کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے if the sentence is preceded by other sentences that make the pronoun and variable reference clear then the sentence is a statement کیا ہے کہ ایسا sentence جو کہ کسی اور sentence سے پہلے use ہو رہا ہے اس کے pronoun کو clear کر رہا ہے اسے ہم کہہ کہیں گے statement کہیں گے ٹھیک ہے یہ rule use کرتے ہیں یہا پہ x is equal to 1 ٹھیک یہ sentence کوئی بھی result نہیں تھا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ x value 1 ہے تو یہ کیا ہے 1 greater than 2 condition false ہے x greater than 2 is a statement with truth value false اب ہم کہہ سکتے ہیں x greater than 2 جو ہے ہمارے پاس statement ہے جس truth value false next کیا ہے composite statement یا compound statement اس میں کیا use کرتے ہوئے compound statement بناتے ہیں کس طرح سے بناتے ہیں اس کے لئے logical connectives use کرتے ہیں for example ہمارے پاس 2 propositions ہے proposition a it rains outside یہ statement ہے proposition b we will see a movie یہ اور sentence statement ہے اب کیا ہے composite پہ ہم ان دونوں کو combine کریں گے اور ایک new statement بنائیں گے نیو combine proposition کیا ہے if it rains outside then we will see a movie اب ہم نے ان دونوں condition کو combine کر دیا ہے کہ اگر rain ہوگی تو ہم movie دیکھیں گے اب یہ کس طرح سے combine کیا ہے ان کو combine کرنے کے لیے logical connectives use کیا logical connectives کون سے ہیں and or and not جو logical connectives ہیں دو conditions کو دو simple statement کو combine کر composite statement بنانے کے لئے ٹھیک ہے composite statement میں کیا کیا آ جاتے ہیں negation ہے conjunction ہے disjunction ہے exclusive اور implication and by conditional ہے ان سب کو بھی فردر فردر discuss کریں گے سب سے پہلے ہم ان کے جو ہے وہ symbolic representation سے دیکھ لیتے ہیں logical connectives میں ہمارے پاس note ہے and or note کو represent کریں tilda سے اس کو negation بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے next end ہے and کو represent کرتے ہیں head سے اور conjunction کہتے ہیں اور کو represent کریں well سے اس symbol well ہے اور disjunction کہیں if then کو آپ represent کرتے ہیں arrow سے اس کو conditional کہ statement کہتے ہیں ٹھیک ہے by conditional جو ہے if and only if ہے اور اس کو آپ double arrow سے represent کریں گے آپ اس table میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے logical connective جو کہ statement کو combine کرنے کے لیے use کیے ہیں ان کو کس طرح سے represent کریں گے اس کو کس طرح سے pronounce کریں گے اس کو فردر ہم بعد میں discuss کریں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں symbolic representation symbolic representation کیا ہے کہ ہم statement کو symbolically کس طرح سے represent کر رہے ہیں ہم اس statement کو ہم letter سے represent کرتے ہیں جیسے کہ p qr آپ نے پہلے statement دیکھی دی ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس لام abad is the capital of pakistan یہ ایک statement ہے ہم نے اس کو represent کرنے کے لئے ایک symbol لے لیا ہے ایک letter لے لیا ہے p next statement 17 is divisible by 3 اس کو ہم represent کر دیا ہے کیوں سے اب ہم نے اس کو represent کرنا ہے لوجیکل connectives کی form میں کمپونٹ statement کی form میں تو ہم کس طرح سے لکھیں گے کہ اگر اسلام abad is the capital of pakistan and 17 is divisible by 3 ہم اس کو represent کریں گے کس طرح سے p hat q یعنی p and q and جو ہے آپ نے represent کرنا ہے اس symbol سے اور اگر ہم next کیا p or q p well q ٹھیک ہے یہاں پھر کیا ہے کہ یہاں تو p یہاں پھر q اسلام baad is the capital of pakistan اور 17 is divisible by 3 ٹھیک next کیا ہے note symbol ہے ھیک 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 it is not the case that is the capital of pakistan اور simply is not ہے ٹھیک ہے نہ بلکہ ان میں سے کیا ہے کہ p کو represent کر رہا ہے اسلام baad جو ہے وہ capital pakistan نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس symbolic representation ہے ہم نے جو statement use کی تھی now ہم him کو symbol کی form میں represent رہے ہیں اور logical connectives کو use کر رہے ہیں ہے اب translating from english to symbols اب آگے further example دیکھ لیتے ہیں پی لیا ہے اس کو represent it is hot and q it is sunny اب ہم اس کو symbolic form میں لکھتے ہیں تو کس طرح سے لکھتے ہیں it is not hot کو ہم کس طرح سے represent کریں not p it is hot and sunny یعنی p and q both condition p and q it is hot or sunny یعنی p or q p while q it is not hot but sunny یعنی p not q present it is not hot but sunny اگر kya it is nether hot not sunny یعنی کہ dono condition not p and not q now what convenient method of analyzing a compound statement is to make a truth table for it now we have a component statement to make a truth table use to use specify the truth values of a compound proposition for all the possible truth values of its constituent proposition this truth values represent the component proposition for all the possible truth values of constitute proposition جن proposition سے مل کے یہ compound proposition بنتی ہے اس کی truth values کو represent کرتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے compound condition logical connective negation 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 کیا ہے not ہے if p is a statement variable then negation of p not p is noted by not p ٹھیک ہے اگر p جو have a statement variable ہے اس کی negation کو not p سے represent کریں اور یہ opposite ہوگا truth value from p جو p کی truth value ہوگی true ہے یا false ہے یہ result اس کے opposite ہوگا اگر آپ یہاں table پہ دیکھیں p یہاں پہ negation p ٹھیک ہے یہ آپ correct کر لیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ true ہے تو اس کی value جو ہے وہ false ہو جائے گی اگر false ہے تو value true ہو جائے next کیا ہے conjunction یعنی end if p and q are the statement then the conjunction of p and q is p and q یا p hat q اس طرح سے آپ represent کریں p and q true تب ہوگا جب both p and q جو ہے وہ ان کی values true ہوں گی if either p and q is false اور both are false then p and q is false اب ہم ویریفائی کرتے ہیں p and q اب table کس طرح سے بناتے ہیں ہمارے پاس true true ہم possible conditions کو consider کرتے ہیں یا تو دونوں true ہوں گے یا 1 true ہوگا p true ہوگا q false ہوگا p false ہوگا q true ہوگا یا دونوں false ہوگے اب ہم نے دیکھا ہے کہ conjunction میں تب true ہوگی p and q کی value جب both condition جو ہے وہ true ہوگی ٹھیک ہے جب p and q both true ہوں گے تب ہمارے پاس result true آئے گا otherwise result false آئے next ہمارے پاس کیا ہے last disjunction اور inclusive or if p and q are the statement then the disjunction of p and q is p or q or denoted as p well q ٹھیک ہے ہم p and q p اور q کو کس طرح سے represent کریں p well q کے ساتھ اور یہ true کب ہوگا جب p اور q میں سے ایک truth value جو ہے وہ true ہوگی if p and q is false only when both p and q are false اور یہ false تب ہوگا جب دونوں ہی false ہوں اگر کوئی true ہے تو ہمارے پاس true آرہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک value کا true ہونا ضروری ہے اگر دونوں false ہیں تو ہمارے پاس false آرہا ہے کھیک ہے یہاں پہ ہم اپنے first lecture کو end کرتے ہیں next ہم logic کو ہی لے کے next lecture اللہ حافظ